تو آئیے آج کا اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا عورت کے لیے جب پانچ وقت کی فرض نماز مسجد میں ضروری نہیں ہے تو نماز جنازہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اگر عورتیں مسجدوں میں ہوں مسجد نبوئی ہے مسجد حرام ہے اگر عورتیں پہلے سے ہیں کوئی جنازہ آ جاتا ہے وہ پیچھے پڑھ لیتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا میتوں کے ساتھ دولوں کے ساتھ خبرستان جانے سے لیکن کبھی ہمیں جبر کر کے رکایا نہیں کا مطلب ناپسند تو کیے خبرستان پر عورتوں کا جانا غیر افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد اور عورتوں دونوں کو حرام کر دیا تھا بعد میں اس کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو وجہ بتائی کہا کہ پہلے جب تم لوگ جاتے تھے شرک کرتے تھے لیکن اب تم لوگ توہید سیکھ چکے ہو تو عبرت کے لیے جا سکتے ہو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے اور خاص بات جو میں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں سب کی نماز جنازہ جب پڑھائی جاتی ہے تو ڈولے کو سامنے رکھ کر امام امامت کرتے ہیں اور پیچھے تین صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں دیکھا ہے آپ نے نماز جنازہ میں نہ رکو کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں کرتے ہیں یہ بے وخوف خبروں پر سجدے مارنے والوں کو یہ قل نہیں آئی مردہ سامنے ہے بول کر رکو اور سجدہ نہیں کر رہے رہے پھر دفنہ کے کئی کو جا کے دبرہ وہاں پہ